اسلام علیکم میں آذر ہوں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آج جو میں ویڈیو بنانے جا رہا ہوں اس ویڈیو کا مقصد ہے کہ اگر آپ گھر بنواتے وقت آپ کے پاس پیسے کم ہو جاتے ہیں اور کون سی چیزیں ہیں جو آپ نے جو ہے کہ وہ ضروری ہے وہ آپ نے کر لینی ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکنوں کو پریس کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے گھر بنواتے وقت تین سٹپ ہوتے ہیں پہلا سٹپ ہوتا ہے کہ آپ چنائی بنیادوں سے لے کے چنائی کرنے کے بعد آپ لینٹر ڈال دیتے ہیں اس کے بعد آ جاتا ہے گریش ٹیکچر گریش ٹیکچر میں آپ کے جو ہے پلسٹر چنائی لینٹر وغیرہ پلسٹر کچھے اور بجلی کا کام اس کے بعد پلمرنگ کا کام اور کچھے فرش آ جاتے ہیں اور تیسرے نمبر پہ آ جاتا ہے فنشنگ مکمل تیار گھر یہ تین سٹپ بنتے ہیں اگر آپ گریش ٹیکچر بنا رہے ہیں تو گریش ٹیکچر بناتے وقت آپ کے پاس پیسے کم ہو گئے ہیں آپ کے پاس پانچ آٹھ لاکھ رپیہ بچا ہے تو آپ نے کون سے ضروری کام ہے جو آپ نے کر لینے ہیں پیسے کو نہیں بچانا پیسے کو آپ نے نہیں رکھنا جمع نہیں رکھنا آپ نے پیسے کو لگا دینا ہے یہ نہیں کرنا کے بعد میں پیسے آئیں گے تو یہ اس کے ساتھ شامل کر کے میں باقی کا جو کام ہے وہ کروا لوں گا لیکن آپ نے کوشش کرنا ہے اگر کہیں کہیں سے آپ کو ادار پیسے ملتے ہیں تو آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ کام کو مکمل کرنا ہے کیونکہ روز بھروز جو منگائی ہے وہ اوپر جا رہی ہے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ گھر کو ایک سٹپ میں آپ فینل کر لیں اگر آپ نہیں کر سکتے آپ نہیں کسی سے ادار لیتے تو آپ نے جو ضروری کام کرنے وہ یہ ہیں آپ نے اگر سٹیکچر بنوا لیا ہے گریش سٹیکچر آپ نے تیار کر لیا ہے آپ نے اس میں کیونکہ بجلی کا کام جو ہے وہ آپ نے نہیں کروانا بجلی کا اگر کام کرواتے ہیں تاریں آپ ڈلواتے ہیں تاروں کا یہ ہوتا ہے کہ کام آپ نے بند کرنا ہے تو تاریں چوری ہو سکتی ہیں آپ کی بلڈنگ میں تاریں نکال لی جا سکتی ہیں وہ آپ کا نقصان ہوگا آپ نے یہ کرنا ہے کہ اگر آپ نے گھر کے اندر سیلنگ کروانی ہے تو سیلنگ آپ نے کروا لینی ہے اس سے یہ ہوگا سال بعد یا چھے مینوں کے بعد آپ نے بعد میں سیلنگ کروانی ہے تو آپ اسے پہلے سیلنگ کو کروا لیں تاکہ وہ سیلنگ آپ کی جو ہے وہ ہوا سے خوشک ہو جائے سیلنگ کرنے کے بعد کیونکہ اس پہ رنگ بہتر ہوگا آپ نے ڈسٹمبر کرنا ہے تو وہ آپ نے سیلنگ پہلے کروا لینی ہے اور اس کے بعد آپ کے پاس پیسے بجتے ہیں تو آپ نے تاریں یا پھر فٹنگ وغیرہ کا جو سمان ہے الیکٹرک کا سمان ہے وہ آپ نے لے کے رکھ دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے واش روموں کی جو فٹنگ ہے اور آپ نے وہ روموں کی فٹنگ وغیرہ یا سرسری وغیرہ یہ تمام چیزیں آپ نے لے کے رکھ دینی ہے آپ نے پیسے جمع نہیں کرنے آپ نے پیسے کو لگا دینا ہے کسی نے کسی چیز پہ آپ نے ان کو رکھنا نہیں کیونکہ اگر آپ سال بعد کام کرتے ہیں تو وہ آپ کے ڈبل ہو کے پیسے لگیں گے آپ نے وہ پیسے استعمال میں لے آنے ہیں لیکن آپ نے فٹنگ ان چیزوں کی نہیں کروانی تاریں یا فٹنگ وغیرہ یہ آپ نے نہیں کروانی کیونکہ یہ چوری ہو سکتی ہیں آپ نے گھر کو بند رکھنا ہے تو آپ نے اگر پیسے بچتے ہیں آپ مربل لگا سکتے ہیں اگر ٹائل لگانی ہے ٹائل آپ نے بعد میں جس وقت فنشنگ کریں گے اس کے بعد آپ اس وقت آپ جو ٹائل کی فٹنگ کروائیں ٹائل اگر آپ نے لگوانی ہے تو وہ آپ نے نہیں لگانی جب تک آپ باقی کی جو پیسے ہیں وہ ارینج نہیں کرتے آپ نے اگر مربل لگوانا ہے تو مربل آپ لگوانے لیکن مربل کی جو رگڑائی ہے فنشنگ ہے وہ آپ نے بعد میں کرنی ہے پہلے نہیں کرنی یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو آپ نے ان کا خیال کرنا ہے اور آپ نے جو پیسہ ہے وہ اسحاب سے لگانا ہے بے فضول کام نہیں کروانا گھر کے اندر جو آپ کی ضرورت کے مطابق آپ کو چیزوں کی ضرورت ہے وہ آپ نے گھر کے اندر آپ نے فٹنگ کروانی ہے بے فضول پیسہ نہیں لگانا کیونکہ پیسہ اگر بے فضول آپ فضول چیزوں پہ لگائیں گے تو آپ کا ڈبل پیسہ لگے گا آپ نے کوشش کرنی ہے کہ کسی اسحاب سے پیسہ لگائیں تاکہ آپ کا گھر جو ہے کمپلیٹ ہو جائے اور آپ رہنے اور بسنے کے قابل ہو جائیں تو امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو کی سمجھ آئی ہوگی اور میں نے جو آپ کو ٹپس دیئے ہیں وہ ان کی آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی اور آخر میں میں آپ سے ویڈیو کے آخر میں آپ سے میں اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ موسیقی موسیقی